بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سکندر حیدر اور آپ دیکھ رہے الیکٹرکل اردو ٹوٹوریئرز چینل دوستو آج کی ویڈیو میں آپ سیکھیں گے سنگل پیز موٹر ویڈ سنٹری پیوگر سوچ وائرنگ ڈائیگرام یعنی ہم کیپیسٹر سٹارٹ موٹر کی وائرنگ ڈائیگرام اور کیسے یہ کام کرتا ہے اس کی جو ورکنگ ہے وہ کیسی ہوتی ہے اس کو سمجھیں گے تو ویڈیو کو لاس تک واج کیجئے کیونکہ یہ ایک اچھا ٹوپک ہے ایک سٹوڈن کے لئے ایک الیکٹرکل سٹوڈن کے لئے ایک الیکٹریشن کے لئے تو دوستو جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ سنگل پیز موٹرز میں ہمارے ساتھ دو طرح کی وائنڈنگز ہوتی ہے ایک کو ہم عام زبان میں رننگ وائنڈنگ کہتے ہیں جس کو ہم مین وائنڈنگ بھی کہہ سکتے ہیں اور دوسرے کو ہم ایکزیلری وائنڈنگ کہتے ہیں جس کو ہم عام زبان میں سٹارٹنگ وائنڈنگ بھی کہہ سکتے ہیں تو یہ دونوں وائنڈنگز میں نے یہاں پر شو کی ہے اسی طرح روٹر شو کیا ہے سنٹری پیوگل سوچ شو کیا ہے سٹارٹنگ کیپیسٹر شو کیا ہے اور پاور سپلائی میں نے یہاں پر شو کی ہے تو دونوں وائنڈنگ کے جو بیچ کا کنیکشن ہوتا ہے جہاں پر دونوں وائنڈنگ آپس میں ملتے ہیں اس کو ہم کامن پوائنٹ بولتے ہیں اور اسی طرح ہمارے ساتھ جو دوسرا سرہ ہوتا ہے رننگ وائنڈنگ کا یا مین وائنڈنگ کا اس کو ہم رننگ پوائنٹ بولتے ہیں اسی طرح ایکزیلری وائنڈنگ کی دوسرے سرے کو ہم سٹارٹ پوائنٹ یا سٹارٹنگ بولتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم سپلائی ہمیشہ کامن کو اور رن پوائنٹ کو پروائیڈ کرتے ہیں تو یہاں پر میں نے سپلائی ہے وہ یہاں اس کامن پوائنٹ کو پروائیڈ کی ہے اور اسی طرح دوسرا وائر سپلائی کا میں نے اس رن پوائنٹ کو پروائیڈ کیا ہوا ہے لیکن جو کیپیسٹر ہوتا ہے وہ ہمارے ساتھ رننگ اور سٹارٹنگ کے بیچ لگا ہوتا ہے تو ہم اس کو اس کیپیسٹر کو پروائیڈ کر دیں گے یعنی رننگ پوائنٹ پر جو سپلائی پروائیڈ ہے وہاں سپلائی اٹیج کر لیں گے اور کیپیسٹر کو پروائیڈ کر لیں گے اب یہاں پر ہم نے یوز کیا ہے سٹارٹنگ کیپیسٹر یہ سٹارٹنگ کیپیسٹر جو ہوتا ہے یہ آپ مسلسل ایک موٹر کے وینڈنگ کے ساتھ یوز نہیں کر سکتے یعنی اس کا کام صرف موٹر کو سٹارٹ کرنا ہے اور اس کے بعد یہ سپلائی سے الہدہ ہو جاتا ہے اگر ہم اس کو مسلسل یوز کریں گے یعنی اس کو پرمنٹلی یوز کریں گے تو ہمارا جو کیپیسٹر ہے وہ حراب ہو جائے گا تو یہ صرف سٹارٹنگ کے لیے ہے نہ کہ اس کو آپ پرمنٹلی یوز کریں تو اس کو فرمنٹلی نہ یوز کیا جائے اور اس کو صرف سٹارٹنگ ٹائم پر یوز کیا جائے اس کے لیے ہم یوز کرتے ہیں موٹر میں سنٹریفیوگل سوچ یہاں پر میں نے اس سٹارٹنگ کیپیسٹر سے سپلائی لی ہے اور اس سنٹریفیوگل سوچ کو پروائیڈ کی ہے اور یہاں اس سنٹریفیوگل سوچ سے لے کے سٹارٹنگ وینڈنگ کو پروائیڈ کر دی ہے جب ہم موٹر کو سپلائی پروائیٹ کریں گے تو ہمارے ساتھ یہ جو سنٹری بیوگل سوچ ہوتا ہے یہ ہمارے ساتھ ان سی ہوتا ہے یعنی نارمل حالت میں یہ کلوس کنیکشن ہوتا ہے اس کا مطبع یہ ہے کہ یہ جو کیپیسٹر ہے یہ اس سٹارٹنگ یا ایکزیلری وینڈنگ کے ساتھ اٹیچ ہے لیکن جب موٹر اپنا سیونٹی فائی پرسنٹ تک کا سپیڈ گین کر لیتی ہے یعنی وہ پچتر پرسنٹ تک کا سپیڈ لے لیتی ہے تو اس کے بعد یہ سنٹری بیوگل سوچ یہاں اس سپلائی کو کٹ دیتا ہے اور کیپیسٹر کو سپلائی سے ہٹا دیتا ہے جس کے وجہ سے یہ موٹر ہے وہ تو چلنے لگتی ہے لیکن کیپیسٹر سپلائی سے ہٹ جاتا ہے اور ہمارا کیپیسٹر حراب نہیں ہوتا ہے اگر ہم یہاں پر یہ سنٹری بیوگل سوچ نہ یوز کریں اور سٹارٹنگ کیپیسٹر لگا ہو تو اس صورت میں ہمارے ساتھ یہ کیپیسٹر کچھ ہی دیر بعد حراب ہو جائے گا دوسری بات یہ ہے کہ جتنے بھی کیپیسٹر سٹارٹ سنگل پیز موٹرز ہوتے ہیں اس کے ساتھ جو کیپیسٹر لگا ہوتا ہے وہ کبھی ہائی مایکرو پیرارٹ کا ہوتا ہے جیسے کہ اگر آپ کے پاس ایک ون ایچ پی کا موٹر ہے تو اس میں تقریباً 80 سے 120 یو ایپ کا کیپیسٹر لگے گا مایکرو پیرارٹ کا سٹارٹنگ کیپیسٹر اگر آپ کے پاس پرمنٹ کیپیسٹر والا موٹر ہے ون ایچ پی کا تو اس میں زیادہ تر 25 مایکرو پیرارٹ کا کیپیسٹر لگتا ہے تو یہاں پر یہ جو کپی ہائی سٹارٹنگ ٹارک ایک کیپیسٹر سٹارٹ موٹر کو چاہیے ہوتی ہے تو اس صورت میں ہم یہاں پر سٹارٹنگ کیپیسٹر یوز کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ایک سنٹری پیوگل سوچ یوز کرتے ہیں کیونکہ سنٹری پیوگل سوچ جب موٹر سٹارٹ ہوتا ہے تو اس صورت میں جب موٹر اپنی 75% تک کا سپیڈ لے لیتی ہے تو وہ کیپیسٹر کو ہٹا دیتا ہے اسے کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو ہتم ہوتی ہے مزید ویڈیو اس کے لئے آپ ہماری یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے ہمیں اپنے دعاوں میں یاد رکھیں اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے اللہ حافظ